بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ آج کی جو رسیپی ہے وہ کوکرنٹ چٹنی کی ہے جس میں پودینہ خاص طور پر پڑتا ہے اور کھوپرا ناریل یا کوکرنٹ جسو کہتے ہیں وہ بھی پڑے گا پودینہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے حازمہ بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے ایک مہینے کے اندر اگر آپ روزانہ یہ چٹنی کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن گلو کرے گی آپ میں پوزیٹیف چینج آئے گا کلر آپ کا فیر ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ کوکرنٹ کی ایک اور ڈش ہے جو کوکرنٹ پوڈنگ ہے اور یہ میٹ پوڈنگ ہے کوکرنٹ اور میٹ پوڈنگ دونوں ہے اس کی رسیپی بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنکس مل جائیں گے کوکرنٹ چٹنی یا خوپڑے کی چٹنی یا ناریل کی چٹنی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس میں یہ ناریل کے اتنے بڑے پڑے پڑیں گے اس کے علاوہ یہ ایملی پڑے گی جس سے بہت اچھی ذائقے دار بنتی ہے یہ چٹنی اور یہ گڑ کی ڈلی بنے ڈلے گی اور پودینے کی دو گڑیاں پڑیں گی پودینے کی چٹنی ہے تو پودینے کی دو گڑیاں جبکہ دھنیا کی ایک گڑی پڑے گی اور یہ ہے ہرا لیسن ہرا لیسن کا موسم ہوتا ہے تو میں ہرا لیسن بھی ڈالتی ہوں اور یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے جس کو میں جمع کے ڈی فریزر میں رکھ دیتی ہوں گرائن کر کے جمع کے رکھ دیتی ہوں اور اس کے کیوبز کی طرح پیس کر کے رکھ دیتی ہوں جب ضرورت ہوتی ہے نکال لیتی ہوں بہت آسانی رہتی ہے اس کے علاوہ مرچوں کے لیہاں سے اس میں میں شیملا مرچ بھی ڈالوں گی جرمن مرچ بھی ڈالوں گی اور ایک آتھ چھوٹی مرچ بھی ڈالوں گی اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ اور باریک مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہے جرمن مرچ میں ایک یہ ڈالتی ہوں یہ ذرا بھی تیز نہیں ہوتی لیکن اس سے کانٹیٹی بھی بنتی ہے اور سہت کے لیہاں سے بھی اچھی ہوتی ہے وہ شیملا مرچ بھی ہے اور یہ دو مرچیں بس یہ تین اتنی مرچیں میں ڈالوں گی آپ چاہیں تو باریک مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہے میتھی ہری میتھی بھی ڈالتی ہوں جو کہ ایجنگ ایفیکٹ کو کم کرتی ہے اور سہت مند رکھتی ہے آنکھوں کو نظر کو تیز کرتی ہے یہ کڑی پتے دو چار میں کڑی پتے بھی اس میں ڈالوں گی اس کے علاوہ میں اس میں نمک اور یہ زیرہ تھوڑا سا نمک اور زیرہ پڑے گا پس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑے گی یہ املی اور گڑھ کو پانی میں ڈال کے پکا کے اس کا یہ پیسٹ بنا لوں گی پانی کی طرح یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا بس یہی چیز پکے گی اور پھر اس کو اس کے اندر سے گھٹلی نکال لوں گی املی کی اور یہ پیسٹ پانی جو املی اور گڑھ والا پانی ہوگا یہ ہمارے پاس رہ جائے گا جو چٹنی میں پڑے گا اور چٹنی بغیر کسی چیز کے یعنی پکائے بغیر چٹنی بنے گی اگر یہ نیچرل چیز یہ کھٹاس جو املی ہے یہ نیچرل چیز ہے یہ استعمال کی جائے تو ہمیں کھانے کو حضم کرنے کے لیے پیپسی یا کول ڈرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہمارا حازمہ بہتر رہتا ہے یہ املی اور گڑھ والا پانی جو سر میں پڑے گا جس سے ہماری چٹنی پسنے میں آسانی ہوگی سب سے پہلے یہ پودینہ ڈال دیا ہم نے پودینے کی دو گھڑیاں پڑیں گی کیونکہ پودینے کی چٹنی ہے اس میں پودینہ زیادہ پڑتا ہے اور دھنیا ایک گھڑی پڑے گی یہ گھڑی پودینے کی پڑ گئی اب یہ دوسری میں نے کہا تھا دو پلیٹے میں پودینے کی ڈالوں گی اس سے بہت ہی زائکے دار اور مزیدار چٹنی بنتی ہے حازمہ کے لحاظ سے بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو حازمہ کی کوئی گولی بھی نہیں کھانی پڑے گی اور نہ ہی کول ڈرنگ یہ املی اور گڑھ والا پانی جو میں نے پکا کے بنایا ہے اگر یہ پانی کم پڑتا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی اور بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ جرمن مرچ ہے یہ ذرا بھی تیز نہیں ہوتی آپ کی کونٹیٹی بڑھائے گی زائکہ بڑھائے گی ٹیسٹ بڑھائے گی اور اتنی تیز نہیں ہوگی اور ایک چھوٹی میں نے مرچی بھی ڈالی ہے تو تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اگر آپ زیادہ مرچے کھاتے ہیں تو آپ بارک مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ پہ ڈپین کرتا ہے اس کو ہم گرائن کر دیں گے تھوڑا سا گرائن کرنے کے بعد مزید دوسری چیزیں ڈالیں گے اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایک ساتھ جوسر جیم نہیں ہو جائے گا تھوڑا گرائن ہو گیا وہ پانی کی طرح ہو گیا اب اس میں میں ڈھنیا ڈال لائی ہوں ڈھنیا کی ایک گڑڈی پڑے گی مزید چیزیں ڈالوں گی اور پھر گرائن کروں گی یہ کھوپڑا ہے آپ کھوپڑا اس سے تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کو کتنی کانٹیٹی چاہیے میں نے دو بڑی بڑی پیس کھوپڑے کے ڈالے ہیں یہ کڑی پتے ہیں کڑی پتے بھی مدد دیتے ہیں چٹنی پوری حازمے کے لیان سے ہوتی ہے آپ کسی بھی کھانے کے ساتھ چٹنی کھا سکتے ہیں یہ میتھی کے پتے ہیں ہری میتھی کے پتے اس سے بھی بال کالے ہوتے ہیں ایجنگ ایفیکٹ کم ہوتا ہے یہ ہرا لیسن ہے ہرا لیسن بھی بہت ہی کام کی چیز ہے اس سے کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پیشر بھی ہائی نہیں ہوتا اور لیسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ادرک تو پتہ ہی ہے حازمے کے لیے اچھی ہوتی ہے ایک چمچ نمک کا ڈالا جائے گا اور ایک چمچ زیرہ یہ زیرہ ہے ایک چمچ نمک کو زیرہ پڑے گا آپ چاہیں تو کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی حازمے کے لیے اچھی ہوتی ہے اب اس کے اوپر میں شملا مریج جو کٹ کے رکھی ہے وہ ڈالوں گی یہ شملا مریج ڈال دی اب اس کو گرائن کریں گے اس میں زیادہ تر ہری چیزیں پڑی ہیں جو کہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہیں اور حازمے کو درست کرتی ہیں اب ہم اس کو گرائن کریں گے یہ دیکھیں نیچے یہ گرائن ہو رہا ہے اور نیچے گرائن ہو چکا ہے اور اوپر ہو رہا ہے اگر گرائن کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہو تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہ گرائن ہو گیا اور یہ چٹنی ہماری تیار ہو گئی اس میں اگر نمک یا کوئی چیز کم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں کم چیز ہو تو آپ کو اس میں اور زیادہ ذائقہ چاہیے ہو تو آپ چاٹ مسالہ یا یہ بھی ڈال سکتے ہیں چٹنی ہر کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور کھانے کے مزا کو دوبالہ کر دیتی ہے اس کے علاوہ چٹنی اچسلف خود بھی ایک ڈش ہے چٹنی روٹی بھی کھائی جا سکتی ہے اگر کوئی چیز نہ ہو تو خالی چٹنی اور روٹی بھی کھائی جا سکتی ہے ایک پر ضرور بنائیے گا بھی اپٹی میسٹک ہاپ فور ڈی بیسٹ بٹ بی ریڈی فور ڈی ویسٹ ویڈیو دیکھنے کا بہت 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 شکریہ جزاک اللہ